اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو بلوکس بی سہر خان آج میں آپ کے ساتھ اپنے فروگ کی کلیکشن جو ہے وہ شیئر کروں گی اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپنی فروگ کی کلیکشن کی شیئر کی ہے یہ پارٹ ٹو ہے اور اس میں بھی میں دو برینڈز کے جو فروگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ ونٹر میں بھی ایسلی پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا چلیں جی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو ون بے ون فروگ دکھاتی ہوں کہ فروگ کا سٹائل کیا ہے اور فروگ کا سٹف کیا ہے جناب یہ جو فرسٹ فروگ ہے اور یہ اس کی کمپلیٹ لوک ہے اب میں آپ کو قریب جا کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے جو فروگ کا پرنٹ ہے بیس اس کی جو ہے وہ وائٹ ہے اور اوپر پینگ اور مختلف کلاور سے چھوٹے دیکھیں پھول بنے ہوئے ہیں اور اس کا جو گلہ ہے وہ کولر والا ہے اور یہ ساری کی ساری فرنٹ پہ جو ہے نا وہ بٹن لگے ہوئے ہیں فرنٹ جو اس کا سارا ہے وہ بٹن کے ساتھ بنا ہوئے ہیں جیسے اوپن سٹائل شرٹ نہیں ہوتی اس طرح سے بنا ہوئے ہیں اچھا جی یہاں سے اس کی یہاں تک پیٹی بنا ہوئی ہے اور یہاں سے میں نے اس کو سٹیچ کروا لیا اندر سے سارا یہ اوپن تھا اندر سے لیکن میں نے یہاں سٹیچ کروا لیا ہے اور یہاں تک اس کی یہاں تک پیٹی ہے اور پھر دوسری جو ہے فرسٹ فرل یہ ہے اور ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کی بیلٹ پی ہے پنگ کلر کی اور سیکنڈ جو ہے وہ دیکھیں یہ والی فرل ہے اور لاسٹ میں ایک یہ فرل ہے اور اس کا جو آپ دیکھیں اس کا جو فروق کا گھیرا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس فروق کا جو سٹف ہے نا وہ جارجٹ ہے موٹی والی جو جارجٹ ہوتی ہے نا اس میں ہے اور اس کے جو بازو ہیں وہ اس طرح سے بنے ہوئے آگے سے کاف سٹائل میں یہاں پہ جیسے یہاں سے دیکھیں یہ لاسٹک لگا ہوئے آگے سے اور اوپن سٹائل پہ سب بٹن لگے ہوئے ہیں پنگ کلر کے یہ رکھیں اس طرح کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور اس کا جو گھیرا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت فروق ہے یہ میرا فیور فروق ہے اور یہ جو فروق ہے نا یہ پول کا دورز کا ہے اور اس کا جو ڈسکرپشن میں میں نا اس فروق کا جو ویب سائٹ ہے نا اس کا لنک لگا دوں گے یہ پول کا دورز کا فروق ہے جی اب میں نیکس فروق آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں جی اس فروق کی کمپلیٹ لک دیکھیں آپ یہ لیلک کلر کا جو فروق ہے اور آج کل یہ کپڑا بہت زیادہ ان ہے جسے کہتے ہیں بروشیا وہ کپڑے کی جو ہے نا وہ بروشیا بنا ہوتا ہے یہ اوپر سے اس طرن سے اس کا style ہے اور دیکھیں کلرز کا لے لک ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے انہیں سلپ لگی ہوئی ہے اس فروق کےρί اور یہ سدھا گول سا گلہ اوپر بنا ہوگا ہے اور یہاں تک اس کی پٹی ہے اور ایک فرل جے ہے دوسری فرل جے ہے اور نیچے فرل دیکھیں کہ اس کا کتنا زیادہ جو ہے نا وہ گھیرا ہے اور اس کے جو بازو ہیں وہ دیکھیں اس طرح سے بنے ہوئے پہلے کی طرح کی اسٹائل ہے بازو کا اور یہ جو کپڑا ہے نا بہت زیادہ اندھ ہے اور یہ بھی پولکا ڈوٹ کا فوق ہے اور اس فوق کا جو کلر ہے نا وہ لیلک کلر ہے یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیلک کلر کا فوق ہے اور یہ بھی پولکا ڈوٹ کا فوق ہے اور یہ بہت خوبصورت فوق ہے جی جناب یہ نیکس فوق ہے اور یہ اس کی کمپلیٹ لک ہے اور یہ وائٹ کی اوپر بلیک کلر کیا پرنٹ ہے میں اب وہ قریب سے جا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ بیس اس کی وائٹ ہے اور اوپر اس طرح سے پرنٹ بنا ہوا ہے اور اس فوق کا جو سٹف ہے وہ بھی جارجٹ ہے موٹی والی جو جارجٹ ہوتی ہے وہ والا سٹف ہے آپ اسے ونٹر میں بھی پہن سکتے ہیں اس طرح سے اس کا جو گلہ ہے وہ اس طرح سے نوٹ والا ہے اور یہاں سے یوں وی بنا ہوا ہے اور فرنٹ یہاں تک اس کی پیٹی ہے اور پیٹی پر جو ہے نا الاسٹک لگا ہوا ہے جس سے بہت اچھی اس کی فنشنگ آ رہی ہے یہاں سے دیکھیں اور بلکل سیدھی سی پیٹی نہیں ہے یوں توڑسی کروا کے بنا ہوا ہے جس سے بہت زیادہ اس کی اوپر سے دیکھیں یوں جیسے وہ پڑی ہوتی ہیں فریل لگی ہوتی ہیں اور سب سے پہلے میں اس کا بازو دکھاتی ہوں آپ کو کہ کتنے حسین اس کے بازو بنے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ آگے سے انہوں نے کف سب بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی الاسٹک کے ساتھ جو ہے نا وہ بازو کا بہت اچھا ریزائن بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی نیچے سے ایک بہت بڑی سا گھیرہ ہے اور لاسٹ پہ ایک فریل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فریل ہے اور نیچے سے فروگ کا جو گھیرہ دیکھیں آپ کی کتنا زیادہ ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے پہن کے بہت دیسنڈ سا اور ٹرینڈی سا اس کی لک ہے میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لک پیچھے سے بھی دکھاتی ہوں اور یہ فروگ بھی پول کا ڈوٹس کا ہے اچھا جی جناب جو نیکس فروگ ہے وہ یہ ہے اس کی میں آپ کو کمپلیٹ لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ریٹ کلر میں ہے فروگ اور یہ بھی پول کا ڈوٹس کا ہی فروگ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا جو ایک فروگ میں نے جا کو پہلے دکھایا ہے لیلک والا اس پہ بھی بروشیا تھوڑا بڑا دیزائر میں تھا اور اس پہ یہ دیکھیں یہ کپڑا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور یہاں سے دیکھیں کہ گلا بھنا ہوئے اس پہ یہ والی لیس لگائی ہوئی ہے اور اندرکھا سٹائل میں یہ جو فروگ ہے نا یہ سٹچ کیا گیا ہے یہ دیکھیں نیچے تک جو ہے نا وہ اندرکھا سٹائل میں ہے لیکن نیچے سے اوپن نہیں ہے اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ لیس اسی طرح لگائی گئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک گولڈن کلر کی دیکھیں بیٹس والا جو ہے نا وہ بیلٹ تی ہے اور اس میں میں نے کھول کی اس لیے رکھا تھا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک خوک دیا ہے جس کے حساب سے آپ اپنی حساب سے جو ہے وہ بیلٹ کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو بازو ہیں وہ بھی اس طرح سے آگے سے کف سٹائل میں بنے ہیں آگے سے لاسٹک سے اس طرح سے بنے ہوئے ہیں اور اس فروگ کا جو گھیر ہے وہ بھی میں آپ کو اور یہ فروگ جو نیچے سے ہے نا وہ اے لائن ٹائپ فروگ بنا ہوگا ہے اور اس کا بھی گھیر اچھا خاص ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ لک لگتی ہے اس کی اور یہ جو ہے اے لائن فروگ ہے اے لائن فروگ ہے یہ اس کی کمپلیٹ لک ہے اور یہ فروگ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ فروگ بھی جو ہے نا وہ پولکا دورز کا ہی ہے اچھا پورکٹورٹس کی فروگ کی پرائز جو ہے نا وہ بڑی ریزن ہے بھل ہے آپ کو سیل میں یہ جو ایٹین ہنڈرڈ کا فروگ سیونٹین ہنڈرڈ کا فروگ مل جاتا ہے اب میں پرائزز اس لیے ساتھ ساتھ نہیں بتا رہی ہوں کہ میں نے کچھ جو فروگ ہیں وہ فل پرائز میں لیا ہے اور کچھ فروگ جو ہے میں نے ڈسکاؤنٹ پرائز پر لیا ہے میں اس کے ویب سائٹ جو ہے نا وہ لکھ ہے اور میں قریب سے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر اس کا جو کلر ہے نا وہ گرین ہے ڈاک گرین کلر ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ والے اس پر پرنٹ کے فلاور بنے ہوئے ہیں اور یہ جو فروگ ہے نا یہ نازمینا برینڈ کا فروگ ہے اور یہ جو فروگ کا سٹوف ہے نا وہ ہے ویسکوس لیلن ٹھیک ہے اور یہ آپ ونٹر میں بھی پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اوپر سے میں دکھاتی ہوں کہ یوں بے گلہ بنا ہوا ہے اور الاسٹک کے ساتھ ہی گلہ بنا ہوا ہے اور ساری کی ساری پیٹی پہ آپ دیکھیں یوں چونٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ پیٹی پہ پھر چوڑا والا الاسٹک لگا کے اندھوں نے لگایا ہوئے دیزائن کے لیے اور یہ ساری کی ساری جو آپ پیٹی دیکھیں نا ساری چونٹ والی پیٹی بن لگ رہی ہے اور بازو اس کے اس ٹائل میں ہے اور باقی یہ سارا کا سارا نیچے سے اس پہ کوئی فریل نہیں ہے لیکن اس کا جو پروکہ گھیرا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے اور یہ آپ ونٹر میں بھی پہن سکتے ہیں اور کہ آپ اس کے ساتھ جیکٹ اور سٹولر کے ساتھ آپ ونٹر میں بھی اس کو پہن سکتے ہیں اور جو ریڈ کلر کا سٹولر ٹائپ شیفون کے دوبٹے کے ساتھ آپ اس کو میڈ سیزن میں بھی پہن سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت کلر کا ہے اور اس برینڈ کا بھی جو ہے نا ڈسکرپشن میں میں ان کا ویب سائٹ کا لنک لگا دوں گی ان کے اور بھی بہت زیادہ خوبصورت فروک ہے اور ان کا جو سٹاف ہے نا وہ بہت ہی اچھا سٹاف ہے جیسے آپ لیلن کہتے ہیں نا یہ وسکوس لیلن لکھا ہوا یہ لیلن کے فروک ہیں اچھا جی جو نیکسٹ جو نیکسٹ ہے جی وہ یہ ہے یہ دیکھیں جی بلیک کلر میں ہے اور دیکھیں اور پول کا ڈیزائن تو آج کل ویسے بھی بہت زیادہ ان ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو فروک ہے یہ بھی نازمینہ کا ہے اور یہ فروک کا جو ڈیزائن ہے وہ ٹو سائٹیٹ ہے میں ایک سائٹ پہ یہ لائننگ والا فروک ہے اور ایک سائٹ پہ یہ پول کا والا ڈیزائن بنا ہوا ہے اوپر سے اس کا یوں گول گھلا ہے اور پیٹی پہ لاکے انہوں نے یہاں بھی الاسٹک کے ساتھ اس کی بہت اچھی شیپ آتی ہے پہن کے اور یہاں سے نیچے سے یہاں سے یہ اوپن ہے سارا فروک اور اس کا جو گھیرہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس کا گھیرہ ہے اسی طرح بلیک والی سائٹ کا بھی آپ گھیرہ چیک کریں تو بہت زیادہ اس کا گھیرہ ہے اور اسی طرح یہ پول کا والا ڈیزائن بیک سائٹ پہ بھی ہے اور اس طرح لائننگ والا جو ہے نا وہ بیک سائٹ پہ بھی یہ ہی ہے اور ایک بازو جو ہے وہ پول کا والے ڈیزائن کا ہے جو پول کا والی سائٹ ہے ٹھیک ہے اور لائننگ والے کا لائننگ والا بازو ہے اور یہاں سے جو آج کل فریل والے بازو چل رہے ہیں اس طرح سے یہ فریل والے بازو بنے ہوئے ہیں اور باقی بازو جو ہے نا وہ پلین ہے دوسرا بازو بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جو دوسرا بازو بھی پلین ہے اور اس فراغ کی آپ لوگ دیکھیں کہ کتنا یہ خوبصورت ہے اور پہن کے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کا جو فیبرک ہے وہ بھی وسکوس لیلن والا فیبرک ہے جو آپ ونٹر میں پہن سکتے ہیں اور ملٹ سیزن میں بھی پہن سکتے ہیں اور اس طرح کا فراغ آپ لون کے سٹف میں بھی سلوا کے گرمیوں میں بھی پہن سکتے ہیں یہ اس کی کمپلیٹ لوگ ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتی جاؤں گے یہ جو میں نے آپ کو جتنے بھی فراغ دکھائی ہیں چار پولکا ڈوٹس کے تھے اور دو یہ نازمینہ کے فراغ ہیں یہ لونگ لیندھ فراغ بھی ہیں چاہے انہیں میکسی آپ کہہ لیں چاہے آپ ان کو لونگ لیندھ فراغ کہہ لیں ان کا سٹف بہت ہی اچھا ہے چاروں کے چاروں کے چاروں جو ہیں فراغ آپ ونٹر جو سیزن میں بھی پہن سکتے ہیں اور جو ہے مٹ سیزن میں بھی آپ اسے پہن سکتے ہیں چار جو پولکا ڈوٹ کے فراغ کے ڈیزائن ہیں اور دو نازمینہ کے سب فراغ کے جو ڈیزائن ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اس لئے میں اس کو قریب سے آپ کو ایک کمپلیٹ لوگ اس لئے دکھاتی ہوں گے تاکہ آپ اس کی پچر لے سکیں اور اگر آپ گرمیوں میں یا کسی اور سٹف میں خود سے بنوانا چاہیں تو آپ کو آسانی ہوں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیجے گا اللہ حافظ